بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اور ایک طرف عمران خان صاحب کو دھمکایا جا رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان صاحب سے صلح کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز پاکستان مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب سے مفاہمت ہو جائے صلح ہو جائے اور بات ختم ہو بس ماضی کو بھول جائیں ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ہم ناکام ہو چکی ہیں اور عمران خان کامیاب ہو چکا ہے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس سے بھی ایمپورٹنٹ ایک کیس آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو ہونی ہونی ہے اور اسے کو روک نہیں سکتا اس میں آپ دلے کر سکتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو اس طرح کے کام تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اور کل جو ہے بہت ہی ایمپورٹنٹ جو دن گزر گیا کل سے مراد ہے کیونکہ بارہ بجے یہ بات کا وقت شروع ہو چکا ہے تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فرسٹ ہیرنگ ہوئی چھٹیوں کے بعد اور کافی طویل ہیرنگ ہوئی اور سائفر کیس میں اس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کا شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب کی بریت کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بہت بڑا اشارہ دے دیا اور سرکاری وکیل جو ہیں سرکاری پروسیکیوٹر وہ یہ مقدمہ اب ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے کل کی پروسیڈنگ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیونکہ آج پھر ہیرنگ ہے دونوں جسٹس آباد چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے کہا کہ یہ ایک کریمنل کیس ہے فوجداری کا کیس ہے اور اس میں شک کا فائدہ جائے گا ملزم کو شک کا فائدہ ملزمان کو جاتا ہے کریمنل کیسیز میں اور اس لیے یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کریمنل کیس ہے اس کا فائدہ ملزمان کو جائے گا ملزمان کون ہے عمران خان صاحب اور شاہ محمد قریشی صاحب اور دوسرا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ کریمنل چارج ہے اور اس میں چھوٹا سا بھی معمولی سا بھی شک کا جو فائدہ ہے وہ ملزمان کو جائے گا یہ کہا چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب نے دونوں جج صاحبان پہلی دفعہ اس نقطے پر متفق نظر آئے کہ اس میں جتنے بھی شکوک و شبہات جمع ہو رہے ہیں اور جتنے بھی لوز پوائنٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے فائدہ پہنچا رہے ہیں عمران خان اور شاہ محمد قریشی صاحب کو اچھا وہ اس نتیجے پر کیسے پہنچیں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک تو انہوں نے کہا پروسیکیوٹر سے کہ آپ نے اس کیس میں سزائے موت مانگی تھی یعنی کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت دی جائے اور شاہ محمد قریشی صاحب کو سزائے موت دی جائے تو پروسیکیوٹر نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہوا تھا ہم نے سزائے موت مانگی تھی یعنی کہ عمران خان اور شاہ محمد قریشی یعنی کہ سابق وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر خرجہ سنگین بغاوت غرداری کے جرم کے مرتقب ہوئے لہٰذا ان کو سزائے موت دے دیں اب انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ سزائے موت مانگی لیکن آپ کو سزائے موت ٹرائل کورٹ نے سزائے موت نہیں دی اور انہوں نے دستہ سال قید سنا دی اور اس کے بعد آپ نے آپ کو تو پھر اپیل کرنی چاہیے تھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چلنج کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے سزائے موت مانگی اور ٹرائل کورٹ نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ نے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے اور یہ سزائے موت کا کیس بھی نہیں تھا اور جو آپ کو دس سال سزا مل گئی اس کا کیس بھی آپ کو ڈاؤٹ تھا کہ شاید یہ بھی پتہ نہیں ہے تو آپ نے اپیل نہیں کی کیونکہ ادھر وائز تو سرکار کو اپیل کرنی چاہیے تھی کہ جناب ٹرائل کوٹ جاج ابو الحسنہ دل کرنین نے تو یہ ہمارے غدار چھوڑ دی ہیں غدار وزیر اعظم اور غدار وزیر قارجہ کو چھوڑ دی ہے تو لہذا آپ ہائی کوٹ میں آتے اور ہائی کوٹ کو بتاتے کہ جناب ان کو سزائے موت دیں تو آپ نے تو ایسا کچھ نہیں کیا یہ میں آپ کو پوری ذرا تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی عدالتی مندر نامہ کہ اس تناظر میں یہ ساری بات ہو رہی تھی تو اس پہ جو بات تھی انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم دستاویز تھی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے پاس یہ ڈاکومنٹ نہیں تھا اب اگلی بات کیونکہ وہ پوچھ رہے ہیں تو کیس کے جو معاملات تھے تو یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ انتہائی اہم دستاویزات تھی یعنی کہ سائفر نہ ہی یہ عمران خان کے پاس تھا نہ ہی شاہ محمود قریشی کے پاس یہ ڈاکومنٹ تھا اور عاظم خان کو یہ ڈاکومنٹ بھیجا گیا اور انہوں نے وزیر آزم کو دیا لیکن کیا عاظم خان نے یہ عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ دستاویز کو خفیہ رکھنا ہے کیونکہ وزیر خارجہ اور وزیر آزم تو قانون تو نہیں وہ رٹ رہے ہوتے یا ان کو قانون عظبر تو نہیں ہوتا کہ ان کو پتا ہوکے جی آپ کے ان کے سامنے سو ڈاکومنٹs جاتے ہیں اور ہزار ڈاکومنٹس جاتے ہیں ہزار ڈاکومنٹس واپس آتے ہیں وہ اپنی پر دیکھتے ہیں پڑتے ہیں رکھتے ہیں واپس کر دیتے ہیں اور کیا آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو ڈاکومنٹ آپ لے رہے ہیں بہت زیادہ سیکرٹ ہے اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کرنی ہے تو کیونکہ وزیر خاضر وزیر قانون کو تو ہی اور وزیر آزم کو تو ہی پتا ہوتا ان ساری باتوں کا تو کیا ریکارڈ پر کچھ ایسا موجود ہے کہ دونوں کو آپ نے بتایا ہو جسٹس میاں گولحسن اور انگزیب صاحب نے یہ سوال پوچھے کہ آپ یہ بتائیں اور چیف جسٹس نے آمیر فاروق صاحب نے پوچھا کہ کیا یہ بتایا گیا کہ دستویز آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنی واپس کرنی ہے تو حامد علی شاہ صاحب جو کہ سرکاری پر اسکیوٹر ہیں ڈیٹائیڈ جج ہیں ہائی کورٹ کے انہیں کہا ڈاکومنٹ کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے کہ یہ خفیہ ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے سامنے تو دستویز موجود ہی نہیں کیف جسٹس نے کہا کیونکہ آہ سائفر تو ہے ہی نہیں سائفر تو آہ نہ ہی وزیر آزم کے پاس ہے نہ ہی وزیر خارجہ کے پاس ہے نہ ہی چیف جسٹس آہ جو جس آہ جس آہ جس بینچ نے زمانت دی سپریم کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے امران قان صاحب کو اور شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو زمانتیں دی سائفر کیس میں انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کے پاس کہاں کیا چیز ہے تو آہ تین وکیل سے سرکار کے تو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب اور دیگر دو آنیربل جیجز کو کہا کہ جی وہ ہم آپ کو بھی نہیں بتا سکتے وہ ہم آپ کو بھی نہیں دکھا سکتے ایون جو سائفر کو کوڈ ڈی کوڈ کرنے والی بک ہے جو رولز ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو نہیں پیش کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ آپ نے وزیراعظم کو دیا ڈاکومنٹ نہ وزیر خارجہ کو دیا نہ پروسیکوٹرز کو دیا نہ ٹرائل کورٹ کے جیج کو دیا نہ سپریم کورٹ میں پیش کیا نہ امران خان اور شاہ محمد صاحب کے وکلا کو دیا نہ آپ ہمارے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا تو یہ چیز تو ہمارے سامنے نہیں ہیں تو اس کے بعد ایک اور بات بھی جو آئی انہوں نے کہا کہ جسٹس میاں گلہ سانوگزیب صاحب نے انہوں نے کہا کہ اس کیس میں سائفر اہم دستاویز تھی جو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا کم از کم ان کیمرہ دالتی کاروائی کا طریقہ کار تو اپنا لیتے کہ ان کیمرہ کاروائیوں اس میں دکھا دیتے تو اگر کوئی خفیہ دستاویز ان کیمرہ کاروائی کے دوران لیک ہو جاتی ہے تو وکیل کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن آپ تو سائفر آپ کو تو آپ نے تو سائفر پیش ہی نہیں کیا کسی بھی موقع پہ سائفر پیش نہیں کیا جا اب ایک اور بات بھی ہے جی اور انہوں نے کہا کہ پروسیکوشن ٹرائل کورٹ میں سزائے موت مانگ رہی تھی جسٹس میاں گلہ سانوگزیب نے کہا تو عمر قید مانگ رہی تھی اور اس سے زیادہ زیادہ سزائے مانگ رہی تھی آپ کا یہ پروسیکوشن نے بتایا تو جہاں پر اتنی سزا دی جا رہی تھی وہاں پر بھی سائفر کے کانٹینٹ دکھانا مناسب نہیں سمجھا گیا جسٹس میاں گلہ سانوگزیب نے کہا کہ آپ ایک آدمی کو ایک سابق وزیر آزم کو بلکہ موجودہ وزیر آزم کہنا چاہیے نا کہ وزیر آزم نہیں وزیر آزم نہیں اور وزیر خارجہ نہیں وہ سارا چیز بطور وزیر آزم اور وزیر خارجہ کی تو آپ وزیر آزم اور وزیر خارجہ ملک کے وزیرے کو ان کو سزا موت دلوانا چاہتے تھے تو آپ بغیر کوئی ڈاکومنٹ دکھائے یعنی کہ نہ ہی آلہ قتل دکھایا گیا عدالت کو نہ ہی جو قتل ہوا وہ دکھایا گیا یعنی کہ جو مالے مسروکہ ہوتا ہے چور کی بھی چوری تب ثابت ہوتی ہے اسے پتا چلے کہ جناب آپ نے یہ موبائل چوری کیا تو عدالت کے سامنے یہ پیش کرنا پڑتا ہے کہ یہ موبائل اس چور کی کسٹڈی سے برامد ہوا ہے اس لیے یہ جنم ہے اور اس کے یہ گواہ ہیں تب جا کے اس کو سزا ہوتی ہے تو یہ سائفر تھا یہ سائفر جو ہے وہ نہ عدالت کو دکھایا گیا نہ سپریم کورٹ کو دکھایا گیا نہ سرکاری بکلا کو دکھایا گیا نہ ٹرائل کورٹ کی جج کو دکھایا گیا نہ عمران خان اور شاہ مہد پرشی کے بکلا کو دکھایا گیا نہ یہ برامد ہوا نہ یہ مقدمہیں جو مثل ہے اس میں رکھا گیا ہے کہ یہ ہے مال مقدمہ اور یہ ہے آلہ قتل اور یہ ہے لاش مقتول کی جس کی بنیاد پہ یہ لاش پڑی ہے یہ لاش برامد ہوئی ہے یہ آلہ ہے قتل ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم عمران خان اور آہ شاہ محمد قائد صاحب کو سزا موت دلوانا چاہتے ہیں تو عدالت نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں کچھ تو آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اب یہ جسٹس ریٹائر ہیں آہ حامد شاہ صاحب کو یہ ان کو آہ جسٹس چیف جسٹس حامر فاروق صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کریمنل کیس ہے شک کا تمام فائدہ ان کو دیا جائے گا اور آہ انہوں نے اس کی تائید کی چیف جسٹس حامر فاروق صاحب نے بالکل کریمنل کیس ہے شک کا معمولی تھا فائدہ بھی ملزمان کو ہی جائے گا اور یہ سماعت اب آہ ہو گی جی آج دوبارہ ہوگی اور اس کے ساتھ آہ ایک کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاؤں کہ کل بہت آیا عدالت نے پوچھا کہ کیا وزیراعظم نے ان دونوں کو یہ بات بتایا تھا کہ اس ڈاکومنٹ کی حساسیت کیا ہے ان دونوں اس کو رٹا تو نہیں ہوا تھا اور بعض اوقات تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا یہ چیف جسٹس حامر فاروق صاحب بھی پوچھ رہے ہیں میاں گلہ سان آرگینز صاحب بھی پوچھ رہے ہیں اور آہ انہوں نے سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا جی کہ ہر ڈاکومنٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ آہ کلاسیفائیڈ ہے یہ سیکرٹ ہے یہ خفیہ ہے انہوں نے کہا جی اوپر لکھے کو چھوڑیں آپ نے کوئی ریکارڈ میں چیز لگائی ہے بطور گواہ کے آپ نے کوئی آہ مقدمہ مثل میں پیش کی ہے ریکارڈ پر لے کے آئے ہیں اوپر والا تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی سامنے نہیں پڑا کہ کہان لکھا ہوا تھا اور کہانی لکھا ہوا تھا یہ تو آپ بتا رہے ہیں زبانی باتیں کر رہے ہیں تو اس لیے آہ اس کے ساتھ ساجی جسٹس میاں گلہ سان اور رنگزیب صاحب نے اور چیف جسٹس صاحب نے کچھ اور باتیں بھی پوچھیں اور انہوں نے کہا کہ کیا سائفر کاپی تفتیشی افسر آپ افسر کو بھی فراہم کی گئی تھی یا فراہم کر سکتے تھے آپ تفتیشی افسر کو سائفر کی کاپی اور اس ڈاکومنٹ کو سیکرٹ رکھنا ہے ایک چیز ایک اس ڈاکومنٹ کو سیکرٹ رکھنا ایک مختلف چیز ہے اور عدالت کو دکھانے کا تو میکنزم ہے کہ کیا پروسیکوشن سزائے موت مانگ رہی تھی یعنی کہ کچھ چیز دکھائی جاتی ہے نا کہ یہ مقدمہ قتل برامد ہو یہ مقدمہ قتل ہے اور یہ لاش برامد ہو گئی ہے اور ہم اس کو سزائے موت تو پروسیکوشن کے خلاف پروسیکوشن نے اس کے خلاف اپیل بیدائی نہیں کی وہاں بھی اس کا مطن دکھانا مناسب نہیں سمجھا گیا جسٹس میاں گلہ سن اور سوالات اٹھا رہے ہیں اور قانون میں لکھا ہویا کہ آپ کو عدالت آپ عدالت کو خالی کرا سکتے ہیں یعنی کہ عدالت خالی کرا کے کمرہ خالی کرا کے آپ یہ کم 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 کر سکتے تھے اور پورا کیس جو ہے وہ سائیفر کے اردگردی گھوم رہا تھا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ کہیں بھی نہیں پیش کیا لہٰذا انہوں نے کہا کہ کچھ اور کچھ اور نے بھی کافی واپس نہیں کی سپیشل پروسیکوٹر نے کہا کہ ان نو میں بڑے نام ہوں گے تو جورت نہیں ہوئی یعنی کہ خود ہی مان رہے ہیں کہ جناب تکڑے لوگوں نے بھی کافی واپس نہیں کی تو اس لیے وہ تکڑے نام تھے ان سے نہیں کسی نے پوچھا وہ تکڑے نام کون سے تھے وہ آرمی چیف تھے وہ ایئر چیف تھے وہ نیول چیف تھے وہ ڈی ڈی آئی ایس آئی تھے وہ چیئرمن جانٹ زفتاف کمیٹی تھے اور کیونکہ کافیاں سب کو جاتی ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے چیف جسٹس آف پاکستان تھے سپیکر کومیٹی تھے چیئرمن سینٹ تھے یہ ان کو کافیاں گئیں اور یہ سب کچھ ہوا اس کے بعد ہی ایک اور چیز بھی یعنی کہ اب آتی ہے بات وہ بکلٹ جس میں یہ ہدایات و پیشکش ہوتی ہیں آہ رولز لکھے ہوتے ہیں سائیفر پیپر کو یعنی کہ کوڈٹ پیپر کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے اور سارا معاملہ تو سائیفر ای میل کے ذریعے آیا تو ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی چیف جسٹس آمن فاروق صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا کہ جو آئی ہے آہ ایک ایک انہوں نے کہا جی کہ پہلی میاں گل حسن اور میاں صاحب کو پہلے ذرا آہ ڈسکس کر لیتے ہیں انہوں نے کہا جی ٹائل جاج نے کہا کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور آہ آہ ابو حسنان ذل کرنے نے یہ بھی کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کیا یہ قانون ہے یا ہدایات ہیں یعنی کہ اگلی بات کہ قانون مختلف چیز ہوتی ہے instruction اور چیز ہوتی ہے یہ جسٹس میاں گلحسن اور انزیب نے پوچھا کہ آپ قانون کی بات کر رہے ہیں یا ہدایات کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے یہ ہدایات ہیں اب اگلی بات مزید یعنی کہ غبارے سے ہوا اور بھی نکل گئی کہ سیکٹری ایٹ کی ہدایات ہیں یہ سیکٹری ایٹ کی ہدایات ہیں قانون نہیں ہیں ہدایات یہ ہوتی ہیں کہ یہ آپ نے پانی پینے ہیں آپ نے گلاس یہاں رکھنا ہے آپ نے گلاس وہاں رکھنا ہے قانون ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ پانی اس طریقے سے پینا ہے قانون کی قانون توڑنے کی سزا ہوتی ہے ہدایات کی سزا نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی کوئی مقدمہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی انسٹرکشنز کو فالو کیا جاتا ہے اور قانون جو ہے اس کو مست ہوتا ہے قانون پر امپلیمنٹ کرنا تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ قانون ہے یا ہدایات تھی تو سیکٹی ایٹ کی ہدایات تھی جس سرکاری وکیل نے بتایا حامد علی شاہ صاحب لوگ تو آپ بتا رہے ہیں کہ سائفر کو گریڈ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی بتانا ہے کہ قانون کی خلاف وردی کہا ہوں گی چیف جسس صاحب نے پوچھا سائفر ای میل کے ذریعے آتا ہے اور ساتھ اکائیٹمنٹ ہوتی ہے چیف جسس آمن فاروق صاحب نے پوچھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے تو ہر ملک کے فاران آفیس کا اپنا اپنا کوڈ ہے ایف آئی اے پروسیکٹوٹر جناب حامد علی شاہ صاحب سرکاری وکیل نے بتایا کہ دفسر خاجہ کے سسٹم میں سائفر کی سوفٹ پرنسپل کافی موجود ہوتی ہے اور سائفر کی کافی کی سیکورٹی اس طرح جاری رکھی جاتی ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی ڈپلومیٹک مشن کی طرف سے آنے والا دستاویز سائفر تصور ہوگا اور کتابچے سے تو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا ہی حساس دستاویز نہ ہو جب تک کوٹڈ دستاویز اور مطن ساتھ نہ ہو پتہ نہیں چل سکتا عدالت نے یہ بتایا کیونکہ وہ کتابچے عدالت کو دکھایا گیا نا تو انہوں نے کہا یہ کتابچے سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کتنا ہی حساس نہ ہو یہ جب تک کوڈڈ دستاویز اور مطن ساتھ ہاتھ نہ ہو پتہ نہیں چل سکتا اس بک میں تو لکھا ہے کہ اگر بار بار یہ ڈاکومنٹ ملنے پر ہی پتہ چلائے جا سکتا ہے تو جسٹس میاں گھل حسن اور عزیب صاحب نے کہا آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا یہ بکلٹ ٹرائل کورٹ کے سامنے پیش کی گئی تھی بکلٹ تھی ایک تو ایف آئیو پروسیکوٹر نے کہا کہ دلائل دیا گئے تھے لیکن کوپی عدالت میں پیش نہیں کی گئی اور آج کل کے زمانے میں یہ سارا کچھ کرنی کی کیا ضرورت ہے جیف جسٹس صاحب نے پوچھا یہ تو بہت اہم کتابچہ ہے یہ صرف سائفر نہیں پھر تمام کانفیڈنشل ڈاکومنٹس کے لیے ہے جسٹس میاں گھل حسن اور عزیب نے کہا کہ یہ صرف سائفر کے لیے نہیں ہے یہ کتابچہ یہ تو پھر سارے کانفیڈنشل پیپرز کے لیے ہے اور پھر تو اس عدالت میں بہت سی کانفیڈنشل ڈاکومنٹس آتے ہیں اور جیسے ایف بی آر کسی کا ڈیٹا کانفیڈنشل ہوتا ہے لیکن وہ جمرے میں نہیں آتا عدالت نے کہا تو آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ سائفر کس طرح قابل احتساب دستاوید ہے کیا کابینہ ڈویژن کی طرف سے یہ ہدایات ہیں یا قانون ہے تو یہ سائفر گریٹ ٹو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے سپیشل پرسکیوٹر ہم نے پوچھ کہا اور عمران جو گواہ تھے سرکاری گواہ عمران ساجد کے بیان سے متعلق پڑنا چاہوں گا کہ اس کے کانٹینٹ کے بارے میں کسی گواہ نے کچھ کہا جیسٹس نیا گل حسن اور ازیب نے کہا تو اس کے حوالے سے کسی نے کچھ نہیں کہا سرکاری وکیل تو یہ ایک تماشا ہے جو کہ لگایا ہوا ہے اور یہ اس طرح کی ساری ہیرنگ جو ہیں وہ دیکھ لی ہیں میں نے اور آہ ساری ہیرنگ میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد آہ اس میں ہو اور اگلی بات ایک اور بھی ہے آہ جو مزے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو سائفر کی سوفٹ کاپی ہے وہ ابھی بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے سائفر کی کاپی جو ہے وہ دفتر خارجہ میں موجود ہے اور اس کو کہیں کچھ نہیں ہوا تو یہ بھی ایک مزے کی بات آج لیچس پتا چلی ہے لہٰذا انتظار کیجئے اور اس لیچسے یہ آہ ان سب کو پتا ہے نون لی کو بھی پتا ہے کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور اس لیے عمران خان صاحب سے صلح کی پریشکت صلح کی پیغامات آنا شروع ہو گئے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ابھی راتی رائعت سوٹ کا پیشکت صلح کی کی پیشتوں کو پیشواری اور اس لیچسی دوالے میں جواندے ہیں کہ جواندے ہیں لیچسی دوالے میں جواندے ہیں لیچسی دوالے میں